ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے جی ہم سب بلکل ٹھیک ہے welcome back to my channel welcome back to our brand new vlog تو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور آپ نے بہت اچھے سے celebrate کیا ہوگا تو میں آج آپ کے ساتھ اس vlog میں اپنے تینوں دن کی عید کی روٹین شیئر کروں گی کہ میں نے عید کیسے گزاری اور کیا 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 تو یہاں پہ جی میں نے پاؤں پہ خود مہندی لگائی تھی اور یہ میرے پاؤں کے اوپر نہ ہرین نے غلطی سے اس کا ہاتھ لگیا تھا تو مہندی حراب ہو گئی تھی پر میں نے سوچا چلیں چھوڑیں کیا فرق پڑتا ہے پاؤں اتنے کون غور سے دیکھتا ہے تو جی اب میں نے ہرین کو بھی مہندی لگا دی تھی ناشتے کے لیے جو تھا نا وہ چھنے بنا لیے تھے مرک چنے گھر پر مطلب یخنی نکال کے نا بڑے مزے کے بنے تھے ساتھ کلچے تھے اس کے بعد جی سوئیاں بوائل کر لی تھیں اور اس میں گرم دودھ اور چینی ڈال کے ہم کھاتے ہیں عید کی اوپر نا تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے اور یہ شروع سے ہمارے گھر میں ایسے ہی کھائی جاتی ہیں نا اس کے بعد جی میں نے بچوں کو ریڈی کیا تھا کیونکہ میں فرسٹ جی جاتی ہوں اپنے سسرال اید ہم اپنے گھر جا کے مناتے ہیں تو یہاں پہ جی ماشاءاللہ سے ہرین تیار ہو گئی تھی ارتضا ریڈی ہو گیا تھا میں بھی ریڈی ہو گئی تھی اور یہاں پہ آمیر بھی ریڈی ہو رہے تھے تو میں نے سوچا تب پک میں بچوں کی تھوڑے سے کلپس اور پکچرز وغیرہ منا لیتی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے یہ دونوں لگ رہے تھے تو ارتضا کا ایک کرتہ شلوار میں نے اس کو پنانا تھا لیکن اس کی شلوار کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا اس میں لاسٹک نہیں ڈال رہا تھا تو وہ بس میں میں نے رکھ دیا کہ اس کو بعد میں ٹھیک کراؤں گی یہاں پہ جی میں نے یہ والا ڈریس ویئر کیا تھا یہ میری جوتی ہے جو میں نے نیو لی تھی اور یہ ڈریس میں نے آن لین ایک مطلب ٹک ٹاک پہ ایک آنٹ تھا وہاں سے میں نے آرڈر کیا تھا اور بڑا اچھا آ گیا تو یہاں پہ جی یہ رہی میری فائنل ایت ڈے وان کی لک اور یہاں پہ موسم بہت اچھا تھا اس لیے یہ ڈریس میرے لیے بڑا کمفرٹیبل سارا اگر گرمی ہوتی تو پھر تو میں اس کو بالکل بھی نہیں پہن سکتی دی تو ہر اینیویز یہاں پہ ہم لوگ گئے اور سب سے پہلے جی ہمیں سرف کی گئی ویلکم ڈرنک اس کے بعد جی مینیو میں کیا کیا تھا میری جو جھٹانی ہے وہ بنا رہی تھی سارا کھانا تو اپیا نے یہاں پہ جی پالک چکن بنایا تھا ساتھ انہوں نے کورما بنایا تھا ساتھ انہوں نے پلاو رائس بنایا تھے اور ساتھ انہوں نے جی شامی کباب بنائے تھے سیلڈ وغیرہ تھا کول ڈرنگز تھی اس کے بعد زردہ تھا تو ما شاء اللہ ایوری تنگ وہ سپر ڈوپر ٹیسٹی اور بہت زیادہ محنت سے کھانا بنایا تھا انہوں نے مطلب جب میں گئی تو وہ بنا رہی تھی اور سارا دن سٹل کھڑے ہو کہ انہوں نے کام کیا اگر آپ ویلوگ دیکھ رہی ہیں اپیا تو تینک یو سو مچ سب کچھ ہر چیز کے لیے بہت اچھا تھا سارا کچھ اور یہاں پر جی کھانا شانا سرف ہو رہا تھا تو میں ساتھ ہی تھی ان کے تو ہم کلپس وغیرہ لے رہے تھے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے کچن کے اندر نا تو آپ کو پتا ہے کہ لیڈیز کی تو عید بڑی ہو یا چھوٹی ہو کچن میں گزرتی تو وہ اپیا ہس رہی تھی کہ ہماری تو چھوٹی نہیں ہوتی کسی بھی دن نا تو وہی کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ تو ہیل مطلب ہوا تین کو چھوٹی نہیں ملتی اور جب اس طرح سے کوئی اوکیشن ہوتا نا تو اس دن بلکہ ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے تو ہر جی یہاں پہ ماشاءاللہ سے جو اینہ وہ کھانا شانا سارا لگ گیا تھا اور یہاں پہ سب نے مل کے کھانا کھایا بہت اچھا لگا بہت عرصے کے بعد ہم سب اکٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوانوں میں بے حد برکت دے اور اللہ تعالیٰ سب کو سب کو سب کو کھلا ڈلا کھانا پینا رزق ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر چیز نوازیں آمین سم آمین اور سب کے دلوں میں محبت ہمیشہ قائم رکھے آمین اس کے بعد یہ ہے ڈے ٹو اور ڈے ٹو کو میرے گھر پہ انوائٹڈ تھے سب لوگ تو یہاں پہ جی میں نے دو ڈشز رکھی تھی ایزا سٹارٹر اور باقی مین کورس تھا وہ بعد میں بتاتی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آلو چکن بوائل کر لیے تھے کٹلٹس کے لیے یہاں پہ جی میں نے کوئلا کڑاہی کے چکن کی میرینیشن کر لی تھی ساتھ میں بنا رہی تھی دکہ مکرانیز دکہ جو ریڈی کیا اس کی میرینیشن کر لی تھی اور یہاں پہ جی آلو اور چکن جو تھا وہ بوائل ہو گئے تھے تو میں نے سارے مسالے وغیرہ ڈال دی یہاں پہ اور اس کو اچھے سے میں نے بائنٹ کر لیا تھا اور اس کو جو ہے نا ایک ڈو بنا کے رکھ لیا تھا اور ساتھ میں نے مکرانی بنانے کی تیاری سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ جو میرے بھتیجہ بھتیجی ہیں نا جو ابیا کے بچے ہیں وہ ان کو مکرانیز بہت پسند ہیں تو پھر میں جو ہے نا ان کے لیے بنا لیتی ہوں کیونکہ بچے بہت شوق سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے سپگیٹی اور مکرانی اور بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے تو ہر یہاں پہ جی میں احساس ہا جو ہے نا وہ اپنا کھانے شانے کا بھی دیکھ رہی تھی یہ جل فریزی بھی بنا رہی تھی ساتھ اور یہاں پہ جی میں نے ٹیبل وغیرہ سٹ کر دیا تھا اور یہ پلیٹس مس نہیں ہے میرے بچے اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو بس میں نے کہا میں فٹا فٹ سے کلپ لوں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا میں کچھن میں بیزی تھی تو کچھ ایکسٹرا پلیٹس کلاس میں نے سائٹ پہ بھی رکھ دیا تھے جس کو ضرورت ہو وہ اور لے سکتا ہے تو یہاں پہ جی مکرانیز بھی میری ڈن ہو گئی تھی یہ بہت مزدار بنی تھی ساتھ جی یہاں پہ جل فریزی بھی بن رہی تھی اور پھر میں اوپر آئی تھی میں نے سوچا کہ چلیں جی جی میں تب تک اوپر آکے ریڈی بھائی رہا ہو جاؤں ہوئی اور پھر میں نے سوچا کہ چلیں جی بچوں کے ساتھ تھوڑی سی پکچرز وغیرہ بچوں کی بناتی ہیں ان کی ویڈیوز وغیرہ بناتی ہیں تو یہ ہرین کی ڈے ٹو کی لکھ ہے تو ارتضا صاحب یہاں پہ نیچے بھاگ گئے تھے انہوں نے کوئی پکچر کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور بس وہ نیچے چاہ کے جو انا وہ اپنا کھیلنے لگیا تو میں اس طرح سے سمپل سی ریڈی ہوئی تھی لون کا میں نے سوٹ پہنا تھا کیونکہ کام کرنا تھا کچن میں میں نے کوئی بیس نہیں بنائی میں نے جسٹ ہلکا سا پاورڈر لگایا اس کے بعد جی میں نے لپسٹک لگائی اور وہی ہلکا سا شیڈ میں نے آئیس پہ لگا لیا تھوڑا سا کاجل آئیس کی اوپر لگا لیا ان دارٹ سٹ میں ریڈی ہو گئی تھی اور بال ابھی میرے گیلے تھے تو بس اتنا سا جو ہے نا وہ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا تو پھر جی یہاں پہ موسم بڑا ہی پیارا تھا بڑی اچھی ہوا چال رہی تھی تو ہے اور پھر میں نیچے آگئی نیچے آکے میں نے کوئیلہ کڑاہی کو پکنے رکھ دیا اور سا جی جل فریزی کے اندر میں نے سارا کچھ ڈال کے اس کو ڈان کر دیا بس ٹومائٹوز میں نے رہنے دیئے تھے کیونکہ اگر آپ ٹومائٹر پہلے ڈال دینا تو بیچ میں بلکل گھل جاتے ہیں بریانی کا میں نے یہاں پہ رائس جو آئے نا وہ بوائل کر کے رکھ لئے تھے اور یہ کوٹنگ تیار کی میں نے کباب فرائی کرنے کے لئے جو میں نے کٹلٹس بنائے تھے دو عدد انڈے لئے اس میں فور ٹیبل سپون میں نے کون فلور کا ایڈ کی اور دھنیا اور نمک اور تھوڑی کالیمر جس کو اچھے سے بیٹ کی اور اس کے ساتھ میں نے یہ کٹلٹس جو تھے نا وہ فرائی کیے تھے تو بہت مزے گے لگے تھے ہر ساتھ جی یہاں پہ مکرونیز بھی میں نے رکھ دیں اس کے بعد ساتھ کولڈرنگز تھیں تو گیسٹ یہاں پہ آ چکے تھے میں نے ان کو فلحال یہ چیزیں سرکیں اس کے بعد جی میں کچن میں آگئی تھی بریانی کی تیاری کرنے کے لئے تو بریانی کا یہاں پہ میں نے مسالہ وغیرہ ریڈی کر لیا سارا جل فریزی کو میں نے ڈن کر دیا اس میں ایک سپوائل کر کے ڈال دیا ٹومیٹوس ڈال دیا دھنیا پدینہ نمک کالیمرچہ پسہ گرم مسالہ وہ سب کچھ ڈال کے اس کو سائٹ پہ رکھ دیا اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے بریانی کا جو مسالہ ہے نا وہ ایک بڑے سے پدیلے میں نکال لیا تھا تاکہ اچھے سے چاول جو ہے نا وہ ہمارے اس میں بن جائے کیونکہ چھوٹے بٹن چاول بنانا وہ بڑا عجیب سا مطلب عجیب سے چاول ہو جاتے ہیں کٹھے سے ہو جاتے ہیں تو پھر جی یہاں پہ میں نے سارے چاول نیچے والی لیئر کے اوپر اکٹھے ڈال دیا تھے میں نے اس ٹیپ پہ سٹیپ اس کو لیئر نہیں لگائیں بس نیچے تیہ میں سارا سالن تھا کورما تھا اور اس کے پر میں نے رائز ڈال کے واقعی سارے مسالہ جا ڈال دیئے ہر جی یہاں پہ بریانی بھی ہماری ریڈی ہو چکی تھی اور اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے ڈشز کے نیچے کینلز بھی آن کر دیئیں تاکہ کھانا گرم رہے تو یہ ہے جی ماشاء اللہ سے کوئلہ کڑا ہی سیکنڈ کے اندر ہے جی ہمارے پاس تکہ بریانی اور تھرڈ پہ ہے جی ہمارے پاس چکن جل فریزی اور سالڈ تھا اور سالڈ باٹلز تھی ہیں تو بس جی یہ ہم لوگوں کا کھانے کا منیو تھا اچھا تھانک گارڈ کہ یہاں پہ جب میں نے سب کچھ رکھا تو مجھے یاد آگیا سالڈ بنا کے فریج میں ہی رہ گیا تھا تو پھر میں فٹا فٹ سے لے کے آئی اس کے بعد یہ میری اور آمر کی پلیٹ ہے اور اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور پھر میں نے فٹا فٹ سے دودھ والی سوئیہ بنائی یہ بہت ہی کریمی بہت مزدار بنی تھی اور میں نے یہ کھانے کے بعد گرم گرم ہی بنائی تھی اور گرمہ گرم ہی سرف کی تھی اور سب کو بہت پسند آئی تھی ہر جی اس کے بعد پھر میں نے بنائی اپنی سپیشل سگنیچر چائے یہاں پہ جی میں نے زبردہ سی کیرامل آئیس چینی کو کر کے چائے بنائی تھی اور اس کو میں نے سرف کیا سب کے لیے ملائی ڈال کے اور یہ بڑی ٹیسٹی منتی ہے اس کے بعد یہاں پر میرا دے ٹو بھی انڈ ہو گیا تھا اور بعد میں میں نے کوئی ویلاغ نہیں منایا تھا کیونکہ پھر ہم سب پیٹھ کے باتیں شاتے کرتے رہے تو یہ جی آج کا ہے دے ٹری کا یہاں پہ جو صبح سب سے پہلے ناشتہ کیا جو لیفٹ آور سانند ہے اسی کے ساتھ پھر چائے شائے بھی اور پھر جی یہاں پہ میں تیار ہو گئی تھی آج کا میرا یہ ڈریس تھا گھوٹے والا اور یہ بھی میں نے آن لائن آرڈر کیا تھا اور یہ بہت زیادہ پیارا ڈریس ہے اور یہ بہت اچھا لگ رہا تھا مطلب میرے ہزوڑن کو یہ بہت 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 پسند آیا اور وہ بار بار تعریف کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے تم پہ کلر بہت سوٹ کہہ رہا ہے تو بس یہاں پہ میں نے بچوں کو بھی ریڈی کر دیا تھا اور یہ دونوں بھی ریڈی ہو گئے تھے اور آج میں جا رہی تھی اپنے چاچو کے گھر اچھا میں نے چاچو کے گھر کوئی ویلاغ نہیں بنایا کیونکہ جو میرے چاچو ہیں وہ ویلاغنگ اور یہ چیزوں کو پسند نہیں کرتے تو میں نے اس وجہ سے وہاں پہ کوئی ویلاغ نہیں بنایا تو بس ہم لوگ گئے ہم لوگوں نے خوب گپ شپ لگائی اور کافی ہم لوگوں نے وہاں پہ انجوائے کیا بڑا اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے وہاں پہ میرے بچے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ ان کے بچے چھوٹے ہیں تو میرے بچے ان کے ساتھ کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو بس جی چچی نے جو تھانا وہ کافی احتمام کر لیا میں نے ان کو کال کی کہ میں آ رہی ہوں تو جی انہوں نے ہمارے جانے تک سارا کچھ کر لیا وہ تھا تو وہ میرے سارے ویلاغس دیکھتی ہیں once again thank you so much اچھی سب کچھ بہت اچھا تھا کھانے میں جی تھا کورما تھا شامی کباب تھے نان تھے جی سالڈ تھا رائتہ تھا اس کے بعد بوٹلز تھی زردہ تھا چائے تھی جو بہت مزے کا تھا سارا کچھ اور بہت اچھا ہمارا ٹائم سپینڈ ہوا تو بس جی اسی امید کے ساتھ کہ ملیں گے بہت جلد ایک اچھے سنیو سے ویلاغ کے ساتھ ابتہ کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا take care اللہ حافظ